مدیدہ کبی مومنٹ کے بانی رینما ڈاکٹر عمران فاروق کو آج سے پورے گیارہ سال پہلے لندن میں قتل کر دیا گیا تھا ان کے قتل میں ملاوث تین افراد کو پچھلے سال پاکستان کی ایک کوٹ سزا سنا چکی ہے لیکن ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ شمیلہ عمران فاروق اور ان کے دو چھوٹے بچوں آلی شان اور وجدان کی ٹریجڈی جاری ہے ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ شمیلہ ہمارے پیچھے واقعے گائز ہسپیٹل میں ان کی ٹریٹمنٹ جاری ہے ان کو سٹیج فور کا کینسر ہے اور اس کے علاوہ کینسر کے وجہ سے ان کو دیگر بہت ساری اور بیماریاں بھی لاحق ہیں جس کے لیے ان کی ہسپیٹل میں ٹریٹمنٹ جاری ہے ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کو آج بھی ان کو جہاں پر ہسپیٹل میں لائے گیا ان سے بات کرنے کی کوشش کی لیکن انہوں نے اشاروں سے بتایا کہ وہ بات نہیں کر سکتے ہسپیٹل نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ وہ صرف اور صرف لیکوڈز پر زندہ ہیں اس کے علاوہ ان کو مختلف ان کو جو ایک چوٹ لگی تھی وہ ابھی تک ان کی وہ جو چوٹ ہے اس کی وجہ سے بھی ان کو سریس کامپلیکیشن ڈیولپ ہو چکی ہے ان کے موہ کے ایک سائٹ پر ان کا ایک کان مکمل طور پر ایک کان کی طرف سے وہ سن نہیں سکتی جبکہ ان کا جو دوسرا کان ہے وہ بھی پارشلی ڈیف ہو چکا ہے ہمیں خاندان ازرائے نے اس بات کی تذدیق کی ہے کہ ڈاکٹر عمران فاروق کی بیوہ کو ایمکی ایم لندن اور ایمکی ایم پاکستان سے کسی بھی طرف سے ان کو کوئی اسسسٹنس کوئی مدد نہیں مل رہی یہاں تک کہ ان کو اپنے گھر سے ہسپیٹل میں آنے کے لیے بھی اتنے پیسے نہیں ہیں ان کے پاس کہ وہ گاڑی ہائر کر سکے بلکہ وہ لندن انڈرگراؤنڈ کے ذریعہ جہاں پر پہنچی اور انہوں نے یہاں پر وہ ہسپیٹل میں گئی اور ہسپیٹل میں پہنچنے سے کچھ دیر پہلے وہ کلیپس کر گئی ان کو اتنی شدید تکلیف ہے جس کے بعد ہسپیٹل نے بہت سے ان کو چیئر میں ان کو ہسپیٹل میں لایا اور اس کے بعد اب ان کو ہسپیٹل میں ایڈمیٹ کر دیا گیا ہے